بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز ویلکم تو یور چینل آج ہم بنائیں گے ایک انرکہ سٹائل میں فروگ تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھتی رہیں ہم یہاں پہ یہ فروگ بنائ رہے ہیں اگر آپ نے ایک شرٹ بنانی ہے تو میتھٹ یہی ہوگا بنانے کا طریقہ یہی ہوگا آپ نیچے سے جو دامن ہے وہ اپنی شرٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یہ والا سموسی کا ڈیزائن بنایا ہے یہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے یہاں پہ ہم نے یہ کنٹراسٹ ملیا ہے جو شرٹ پہ ہمارے موٹیف ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ ہم نے پائپنگ بھی لی ہے یہ دونوں چیزیں ہم کو چاہیے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو اپنی شرٹ ہے اس کی لیندھ ہم نے جو ٹوٹل رکھنی ہے وہ چالیس انچ ہے تو ہم نے ایک انچو ہے ایکسٹر لیا ہے سلائی کے لیے اور اندر کی کٹنگ کے لیے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے جو فروگ بنانا ہے تو اس کی جو چوڑائی ہے بیک سائٹ کی جو چوڑائی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے انیس انچ لی ہے اور جو فرانٹ کی ہے وہ ہم نے یہاں پہ بیس انچ لی ہے یاد رہے یہ کپڑا ہم نے فولڈ کیا ہوا جب ہم اس کو کھولا کریں گے تو چالیس انچ بن جائے گا اور فرانٹ کا جو ہے وہ انیس ہے تو ہم اس کو کھولا کریں گے تو وہ ہمارے پار اٹھتیس انچ بن جائے گا تو جو فرانٹ ہے وہ ہم نے اگر شرٹ بنا رہے ہیں تو شرٹ میں بھی ہم نے ایک انچ ایکسٹر لینی ہے مطلب سنگل میں دو انچ اور فولڈنگ میں ایک انچ ایکسٹر لینی ہے اور اگر آپ فروگ بنا رہے ہیں تو فروگ میں بھی آپ نے جو فرانٹ ہے وہ ایکسٹر لینی ہے کیونکہ ہم اس کے نیچے کوئی کپڑا یوز نہیں کریں گے اسی کپڑے میں سے ہم نے اپنی سلائی کا مارجن بھی لینا ہے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے پہلے سی اپنی جو فرانٹ ہے اور بیک سائیڈ ہے دونوں کو پریس کر کے اس طرح سے فولڈ کر لیا تھا ہم نے یہاں پہ اور یہ دیکھیں نیچے جو ہم نے رکھی ہے اپنی فرانٹ وہ ہم نے ایک انچ ایکسٹر لینی ہے وہاں سے ہم نے ناپ نہیں کرنا یہ ایک انچ چھوڑ کے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں بیک سائیڈ جو ہے یہاں پہ جو بیک سائیڈ ہے وہاں سے ہم نے جو سلائی کا مارجن ہے کٹائی کا وہ کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے ساڑھے سات انچ پہ نشان لگا ہے بیک سائیڈ سے فرانٹ کا جو ایک انچ ہے یہاں سے ہم نے چھوڑ دیا ہے یہاں پہ ساڑھے سات انچ پندر انچ ہم نے تیرہ لینا ہے تو یہاں پہ اس کا ہاف جو ہے وہ ساڑھے سات انچ ہے اب یہاں پہ ہم نے اپنے آرم ہول کا جو نشان لگانا ہے ساڑھے سات انچ پہ لگائیں گے ہم سات انچ پہ اس طرح سی اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے جو چسٹ ہے وہ تیار ہم نے جو لینی ہے وہ اٹھارہ انچ ہے اٹھارہ کا جو ہاف ہوگا وہ نو انچ ہوگا تو یہاں پہ ہم نو انچ پہ نشان لگائیں گے یہ دیکھیں فرنٹ کا جو ایک انچ ہے ہم اس کو چھوڑ کے اپنی یہ نشان لگا رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے ساڑھے چینج پہ نشان لگایا ہے تو یہاں جو ساڑھے چینج پہ ہم نے نشان لگایا ہے ہم نے اپنے کمر کا نشان لگانا ہے کمر ہم نے کو پندرہ انچ چاہئے تو اس کا ہاف ہم لیں گے ساڑھے سات انچ اب یہاں پہ یہ ولا جو ہم نے نشان لگائے ہیں ہم کاٹ لیں گے یہاں شولڈر سے کاٹنے کے بعد جو آرم ہول پہ ہم نے نشان لگائے ہیں وہ بھی ہم کاٹ لیں گے اس طرح سے یہاں سے ہم نے یہ دیکھیں ڈیڈ انچو ہے ایکسٹر کپٹا چھوڑنا ہے اندر سلائے کے لیے اب نیچے سے اگر آپ کی شورٹ ہے تو آپ شورٹ کی طرح جتنا آپ کا دامن ہے اس سے لحاظ سے آپ کاٹیں ہم نے فروک بنانا ہے تو ہم نے نیچے سے جتنی ہم نے لی تھی اس کی جو چھوڑائی ہے اس حساب سے ہم نے اس طرح سے کٹائی کی ہے اور اس کے بعد جہاں نیچے دامن سے ہم نے یہ دیکھیں اگر ہم یہاں سے اس کو اس طرح سے گول شیپ نہ دیں تو یہ اس طرح سے تین انچ دیں گے تو یہ بلکل اس کی کورنر سے نکل آئیں گے اس لیے یہاں نیچے سے اس سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے گول شیپ دے دیں گے اس طرح سے یہاں پہ ہمارے فروک کی جو کٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد جہاں پہ یہ دیکھیں ہم جو بیک سائٹ ہے اس کو علاق کر لیں گے اور جو اپنی فرنٹ ہے اس کو بلکل ایک جیسے رکھیں گے تاکہ آگے پیچھے نہ ہو کپڑا اور یہاں سے یہ دیکھیں فرنٹ کا آپ کو پتے ہی ہے شوڑ کا آرم ہول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیپ ہوتا ہے تو یہاں سے ہم نے کٹنگ کر لی ہے اور اس کے بعد جہاں پہ ہم فرنٹ رکھیں گے اور سب سے پہلے جو ہے ہم یہاں پہ اپنے گلی کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم چوڑائی پہ یہ تین انچ پہ نشان لگائیں گے اس طرح سے چاہیے تو ہمیں ساڑھے تین انچ مگر ہم ہاپ انچو ہے وہ چھوڑیں گے کیونکہ ہم نے سلائی کے لیے ایکسٹر کپڑا نہیں لینا اسی میں سے ہم نے اندر کی سائیڈ بھی فول کرنا ہے کپڑے کو اور یہاں پہ سیم اسی طرح ہم نے جو لمبائی ہے وہ بھی ہمیں آٹھ انچ چاہیے تو ہم یہاں پہ سات انچ لیں گے کیونکہ ایک انچو ہے وہ ایکسٹر کپڑا آپ کو پتہ ہے نہیں لیں گے اسی میں سے ہم نے کٹنگ کا بھی لینا ہے اور سٹچنگ کا بھی لینا ہے اب یہاں پہ یہ اس طرح سے ہم نے اس گلے کو V شیپ دے دی ہے اور اس طرح سے کاٹ لیں گے ہم اور اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ دیکھیں شیٹ کو اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ اس طرح سے ترچہ یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل گلے کے نیچے سے یہاں تک ہم اس طرح سے تھوڑا سا ترچہ رکھیں یہاں پہ ہم نے یہ دیکھیں ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگایا ہے اس طرح سے اب یہاں پہ ہم نے اس طرح سے یہ نشان لگا لیا ہے اب اس طرح سے ہم سیدھا رکھیں گے یہاں ساڑھے پانچ انچ پہ جو نشان لگایا ہے تو ہمارے پاس جہاں پہ بھی ساڑھے پانچ انچ ہی آئے گا تو اب ہم نے نیچے جو ہماری شیٹ کی جتنی بھی لیند ہے وہاں تک ہم نے ساڑھے پانچ انچ پہ نشان لگاتے جانا ہے نیچے تک یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے یہ سارے نیچے تک نشان لگا لیا ہے اب سکیل کی مدد سے ہم سیدھی لائن بنا لیں گے اس طرح سے ایک سیدھی لائن ڈرو کر دیں گے یہ جو ہم نے نشان لگایا ہے یہاں پہ اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے سکیل کی مدد سے یہ جو لائن ڈرو کی ہے یہاں پہ ہم نے کپڑے کو کھلا کر کے ایک سائیڈ سے یاد رہے ایک سائیڈ سے فرنٹ کی ہم نے اس طرح سے جو لائن لگائی ہے یہاں سے ہم کٹ لیں گے اب یہاں تک لا کے ہم نے یہ اس طرح سے ترچہ نشان لگایا تھا اب یہاں پہ بھی اس طرح سے کٹنگ کر لیں گے ہم یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے کپڑے کو اس طرح سے اپنی فرنٹ کو کٹ لیا اب یہاں پہ یہ والی جو چھوٹے والی سائیڈ ہے یہاں پہ ہم نے صرف ادھر گلے پہ پائپنگ لگانی ہے یہ جو دوسری سائیڈ ہے بڑے والے یہاں پہ ہم نے گلے سے لی کر نیچے تک پائپنگ لگانی ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کے بعد نیچے یہاں پہ ہم دونوں کو رکھیں گے اور نیچے سے ہم نے جتنا کٹ رکھنا ہے اس طرح سے دونوں کو ہم جوڑیں گے اور یہاں پہ ہم نے نشان لگا لینا ہے جتنے ہم نے کٹ رکھنا ہے اتنے انچ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے نو انچ پہ نشان لگایا ہے دونوں سائیڈ پہ یہ نشان لگا لیں گے اس طرح سے تاکہ جب ہم سلائی کریں کوئی مسئلہ نہ ہو اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے ان کی ڈھائی ڈھائی انچ کی جو ہے وہ چوڑائی لی تھی لمبائی بھی ڈھائی انچ لی تھی اس کو اس طرح سے فول کریں گے ہم یہاں پہ یہ والی جو سائیڈ ہے یہ ہم نے اس طرح سے رکھنی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کنٹراسٹ ملیا تھا اس کو بھی سیم ہم ویسے ہی اس طرح سے سموسر ٹائپ میں فول کریں گے اور فول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کے اندر ہم نے اس طرح سے رکھے اس کے اوپر ہم نے سلائی لگا لینی ہے یہاں تک سلائی لگا کے ہم چھوڑ دیں گے اب اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ جو دوسرا لیا تھا اس کو بھی ہم اس طرح سے سموسر کی شیپ دے دیں گے اور اب یہاں پہ یہ والی جو سائیڈ ہم نے دوسری سائیڈ میں رکھنی ہے اس طرح سے اس کے اندر اور ان کی جو آپ دیکھ لیں یہاں پہ یہ والی جو لیند تھے وہ ایک جیسی ہونی چاہیے برابر آنی چاہیے اور اس طرح سے ہم سلائی لگا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے یہاں پہ یہ بن کے ہمارے پاس سموسر ڈیزائن تیار ہو جائے گا اس کو اب ہم نے سارا اسی طرح بنا لیے اور پریس کر لیے ہیں اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے پائپنگ لیے ہیں اور جو ایک سائیڈ پہ آپ کو بتایا تھا ہم نے صرف وہاں پہ گلے پہ لگانی ہے اس طرح سے سیدھی سائیڈ پہ رکھیں گے ہم اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ جو بڑی والی سائیڈ ہے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے رکھ کے سارا نیچے تک پائپنگ لگا لینی ہے آپ اگر اس کی جگہ پہ پائپنگ نہیں لگانا چاہتے تو اس کی جگہ پہ آپ کوئی لیس بھی یوز کر سکتے ہیں یا یہاں پہ کوئی بورڈر وغیرہ ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں ہماری جو پائپنگ ہے وہ کمپلیٹ ہوگی اب ہم اس کو پائپنگ کو اندر کی سائیڈ فول کر کے اس طرح سے سائیڈ لگا لیں گے اس طرح سے جہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے کورنر بنانا ہے ہم نے اور باقی کی سائیڈ ہم نے بلکل سیدھی ہی لگانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں ہم نے اپنی سائیڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والی جو سائیڈ ہے چھوٹے والی اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا جو کورنر بنا تھا یہاں تک آنا چاہیے یہ ہم نے نشان لگایا ہے اس طرح سے اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آنی چاہیے آپ نے اس کپڑے کو زیادہ کھینچنا نہیں ہے اگر آپ اس کپڑے کو زیادہ کھینچیں گے تو یہ والی جو سائیڈ ہے وہ لمبی ہو جائے گی اور جو دوسری گلے والی سائیڈ ہے وہ چھوٹی ہی رہے گی یہ دیکھیں بلکل ہماری جو ہے وہ برابر آئی ہے اب یہاں سے یہ جو ہمارے پاس بڑے والی سائیڈ ہے یہاں پائپنگ سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس طرح سے اور اس کی نیچے دیکھیں ہم نے یہ والی جو اپنے ڈیزائن بنایا ہے یہ رکھیں گے اور اس طرح سے سلائی لگاتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ دوسرا جو اپنا سموسر ڈیزائن ہے یہ تین انچ کی گیپ پہ لگانا ہے تو یہاں پہ ہم تین انچ پہ نشان لگائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ تھوڑی سی سلائی کو آگے کریں گے اس طرح سے اور اس کے بعد ہم نے اپنے نیک کی دوسری سائیڈ لینی ہے اس طرح سے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا جو ہم نے نشان لگایا تھا یہ یہاں تک آنا چاہیے اور یہ نیچے دیکھیں آپ بلکل ہمارا جو کورنر ہے اس نشان تک آنا چاہیے آپ یہاں پہ یہ دیکھیں جو پہلا ہم نے نشان لگایا تھا وہ تین انچ پہ لگایا تھا یہاں پہ ہم نے یہ ڈیزائن لگانا ہے اس کو ہم رکھیں گے اور تھوڑا سا سلائی کو اس کے اوپر لا کے ہم نے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں نیچے سے گلے کو اچھی طرح سے اجیسٹ کرنا ہے اور باقی کی سلائی بھی لگا لینی ہے یہاں پہ ہم نے تین انچ کا گیپ رکھا تھا تو یہاں پہ بھی ہم دیکھیں اس طرح سے تین انچ پہ نشان لگائیں گے تو یہ دیکھیں یہاں کورنر تک تین انچ آ رہا ہے تو یہاں تک ہم نے اپنی سلائی کمپلیٹ کرنی ہے آپ اگر اس کی جگہ پہ لوپس لگا لیں اگر یہ نہیں لگانا چاہتے ہیں لوپس لگا کے بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا اپنی چوئس کے حساب سے اس کے اندر آپ دوری بھی لگا سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ یہ ڈیزائن لگایا ہے تو آپ کے اپنی چوئس سے آپ بٹن لگانا چاہتے ہیں یا کوئی دوری لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ اس طرح سے اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے بلکل تینوں ایک جیسے آنے چاہیے اس طرح سے سلائی لگانا ہے اور پھر ہم نے یہاں پہ اس کے نیچے یہاں سے لے کے نیچے تک ناپ کھا ہے کہ تین انچ پر ہم نے پھر سے ایک نشان لگا لینا ہے اس طرح سے آپ جب لگیں گے تو یہ بلکل ایک جیسے آئیں گے اور نیچے جو ہم نے لگایا تھا نو اچ تک ہم نے جہاں تک کٹ اکنا ہے وہاں تک ہم سیم ایسے ہی ناپ کر کے اپنے یہ ڈیزائن لگاتے جائیں گے دیا آئے ہے ہم تک نہوں جاں گے طرح سے سمجھا کیا پھر جل ڈیزائن بالناس تو ہم نے ایک من دے ڈیزائن بھر می کی رسوز ہل وہاں گرا کھر جاہے ڈیزائیں گا ڈیزائیں گا ُかجاہم یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس طرح سے جو نیچے ہم نے نشان لگایا تھا نو انچ تک یہاں تک ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے یہاں تک اور یہاں پہ ہم نے اس طرح سے اپنے دھاگے کو سلائی کو یہاں تک لا کے چھوڑ دینا ہے اور اب اس کے بعد جو نیچے دیکھیں اس طرح سے اندر کی سائٹ جو کپڑا ہے اس کو ہم اس طرح سے فولڈ کریں گے ہم نے یہاں پہ نو انچ تک کاٹ رکھا ہے آپ کی اپنی چوئے سے آپ جتنا کاٹ رکھنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ اس طرح سے فولڈ کر کے ہم سلائی لگا لیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہ سلائی کمپلیٹ کر لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پریس کیا ہے تو اس کی جو فائنل لوک ہے وہ یہاں پہ دیکھیں بہت ہی یونیک آ رہی ہے آپ اس کے نیچے یہ موٹف دیکھ رہے ہوں گے اس کے کنٹراسٹ کی ہم نے یہاں پہ یہ پائپنگ لی ہے اور اس کے بعد جو ہم نے اس موسر ڈیزائن بنایا ہے یہ اس کے کنٹراسٹ کے لیے ہیں اس کے ساتھ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے انرکھا سٹائل میں آپ یہاں پہ لپس لگا کے بٹن بھی لگا سکتے ہیں یا اس کے اوپر ڈوری بھی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی چوئیس ہے آپ کو جسے ساب سے اپنا جو ہے وہ انرکھا سٹائل چاہیے آپ اسے ساب سے اس کو وہ شیپ دے سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے نیچے بھی پائپنگ لگانی ہے اور اس طرح سے اس موسر ڈیزائن لگانے ہے اور اس کے بعد سمپلی ہم اس کے ساتھ بازو اٹیچ کریں گے اور کمر کی سلائی لگانے کے بعد اس کو ایک فائنل ٹیچ دینے کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا جو فروک ہے وہ کیسا بنا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے اپنے فروک کو سٹیچ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کی جو فائنل لوگ ہو اس طرح سے آ رہی ہے اس طرح سے یہاں پہ یہ دیکھیں ہاں ہم نے یہ والے جو سموسر ڈیزائن بنایا تھے یہاں پہ لگایا تھے سیم اسی طرح ہم نے یہاں نیچے دامن پہ بھی لگائے ہیں اسی طرح کے ڈیزائن بنا کے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والے جو ہم نے سموسر ڈیزائن نیچے بنایا تھے یہ والے ہم نے پائپنگ کے اندر کی سائیڈ پہ لگائے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے لگائے تھے یہ اندر کی سائیڈ فولڈ ہو گئے تھے دیکھائی دیتے ایکسٹرا جو کپڑا تھا وہ دیکھائی دیتا ہے اس لئے ہم نے اندر پائپنگ کی اندر کی سائیڈ فولڈ کار دیا ہے اس کے بعد ہمارے جو فروک کی فائنل لوگ ہو وہ اس طرح سے آیا ہے یہ دیکھیں نیچے سے تو اگر آپ کو ہماری یہ فروک ڈیزائن کی ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمینٹ کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیں میری اگلی ویڈیو تھا اللہ حافظ